بسم اللہ الرحمن الرحیم شامدید بہت شکریہ سر ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کے لیے پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا ایک دن کا سرکاری دورہ ہوئے افغانستان وہ تشریف لے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ڈیریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹن جنرل فیض حمید بھی تھے اور صدر افغانی صدر جو ہیں اشار افغانی ان سے بھی ان کے ملاقات ہوئی ہے آج کابل میں اور اس کے علاوہ جو ہائی کانسل ہے فور نیشنل ری کنسلیشن افغانستان کی ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے موجودہ جو حالات چل رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آرمی چیف کا جو دورہ ہے اس کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم میں معلوم ہے یہ تو ایک حقیقت ہے اور جو بائیڈن کا صدر ہے انہوں نے آگے کر ساری پہلی مئی کو پہلی مئی کو افغان افغانستان سے پہچے ہیں دل لیتنی امریکہ کی اب سبتنبر یارہ کو انہوں نے کہا ہے لیکن ابھی بات یہ ہے کہ پہچے ہیں تو یہ نکال رہے ہیں دس سال کی شکشت سے بعد لیکن انہوں نے جو افغانستان کے معاشرے کو ہدا کے رکھ دیا ہے اس میں جو توڑ پھوڑ یہ کرتے رہے ہیں دس سال سے اس کا کون ذمہ وار ہوگا یعنی کہ یہ کہہ کے آئے تھے یہاں پہ امریکن افغانستان میں ایک امنیشن بیلڈنگ کرنے آئے ہیں ہم اقتصادی ترقی کریں گے ہم آدارے بنائیں گے ہم ایک شیاطی نظام بنائیں گے اور اس میں پھر افغانستان میں ایک امن آئے گا اور اس کے بعد پھر ہم ہمارا کام کلاؤ گا ہم چلے جائیں گے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا ہوا یہ کہ یہ جو وال آٹس ہیں جو بیسکلی جرائن پیشہ لوگ ہیں ان میں دوستم جو نائب صدر ہے وہ پیش پیش ہے کون نہیں جانتا جس قسم کی وہ حرکتیں کرتا ہے جس سے قتل عام اس نے کیا ہوئے اور پھر اس قسم سے اور بھی بہت سے دھڑے ہیں کہ کوئی امریکن دس ہزارہ سال سے پاکایدہ یہ حصہ بیس سال سے ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کو بڑھاتے رہے ہیں اب بات یہ ہے اس میں کوئی جو اصل بات یہ ہے کہ پورا زور طالبان سے لگایا گیا کہ وہ کچھ دیں وہ کنسیٹ کریں یعنی کہ یعنی کہ وہ اپامنڈیٹ کریں اور حکومت ایک ایسی بنائی جائے اصل مسئلہ آپ ہی کے پروگراموں میں ہم لوگ کو بات کرتے رہے ہیں پائن سال سے چھ سال سے چار سال سے جبئی وہ صحیح ہے کہ طالبان جو ہے وہ کنسیٹ کریں اور وہ لچک دکھائیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت سے چمٹ کے بیٹھے ہوئے یہ کتنی لچک دکھائیں گے کیونکہ جب تک یہ راستہ نہیں دیں گے جب تک یہ اقتدار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو آپ طالبان کو کیسے انڈرسٹ کر کے ایک قومی حکومت بنا سکتے ہیں اور ان کو چسکا پڑا ہوا ہے جیسے میں نے کہا یہ امریکر ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور وہ اب کسی صورت بھی اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں منعہی وہ چاہتے ہیں کہ امریکر ماتے جائیں اس لیے آپ نے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے طالبان کی بچائے یہ جو دوسرے دھڑے ہیں ان میں اس کے تائش بھی شامل ہیں اس کو بھی یہ پرموٹ کرتے رہے ہیں اور طالبان کا نام لے کے اور یہ تاثر دیکھتے رہے ہیں برابہ ہو رہا ہے مسلسل اور ہوتا رہے آپ امریکی خوچے وہاں رہے ہیں یہاں میں آخر میں ایک بات لوں گا کہ دیکھئے پاکستان کے اوپر ذمہ واری ڈالنا اور ہماری پاکستان کا جو ادارے ہیں ان کو ذمہ واری دینا اس سے بڑا دزاستر پاکستان کے لیے ہوئی نہیں تکتا اور میرا خیال ہے پاکستان نے سبق سیکھ لیا ہوا ہے اور ہم نے جو وہاں پہ وارستان میں پاکستان کے دھڑے وہاں پہ جن کو سپورٹ کیا اور پھر اس کے بعد تکیر کیا نتیجہ لکھلا ہمارے اندر پاکستان کے اندر کیا نتیجہ ہوا کس قدر حکوم ریزی حکوم خرابہ اور ایک کلچر کس قسم پہ یہاں پہ آگیا تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے آدمی چیف ہیں یا ہمارے جو بھی ادارے ہیں حکوم حکومتی وہ اگر ان کو یہ ثقف ان کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اپنے کند میں اور اپنے معاملات میں اور ذمہ واری ڈالیں گے کہ جو امن امان ہے وہ آپ بھی اس میں حصے دار ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان کو اس جال سے بچنا چاہیے اور ان کے جال میں نہیں آنا چاہیے نہیں امریکنوں کے جال میں آنا چاہیے وہ تو نکل جائیں گے وہ تو نکل گئے انہوں نے تو کہہ دیئے تو فائنل لیکن وہ اگر سمجھیں یہ کہ پاکستان وہاں کا جو امن امان ہے اس میں ایک حصہ ڈالے اخنا امن امان کرنے میں تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا زیادتی ہوگی اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی جو حکومت ہے سوچ ہے وہ اس چیز کو کسی طریقے سے بھی ان کے لئے قابل قبول رہا ہاں البرسہ جو ہماری طرف ہے ہمارے بارڈر کی جو طرف ہے وہ پاکستان کی دنہباری بنتی ہے لاؤن آرڈر وہاں پر منٹین کرنا کیونکہ کر بھی رہے ہیں ہم پھاٹا جو ہے اب وہ حصہ بن گیا خیالت و خنفہ کا وہ مین سٹریم میں آ گیا ہے وہ سیاسی مین سٹریم میں آ گیا ہے ان کے ممبران اسیمبریوں میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایک سیاسی عمل کریں ایک احسادی درقی ہو باقی افغانستان میں افغانستان بھلے جانے ان کا کام جانے ان کے جو لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور وہاں پہ عمل آئے وہ پاکستان کی ذمہ باری نہیں ہونی چھئی کسی طورت احسادی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی یہ پیس پروسس کے حوالے سے کوئی بڑی ڈیولیمنٹس ہونے والی ہوتی ہیں تو ہماری پاک افغانستان پر کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں ہماری جو ہے انسٹالیشن کو یا ہماری جو جوانہ ان کو نکھانا بنایا جاتا ہے پھر سے دنوں ایک اور ایک ایسے واقعات ہوئے ہیں ایک تاثر یہ بھی ہے ایک مطلب یہ بھی ہے جو کہ پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں یا پاکستان کو نشانہ بنا کر کام خواب کر نئے کوشش کرتے ہیں تو کیا یہ اس کا یہ اپنے میں ہے ماری ان کا جنہ میں ہے کہ یہ بھی کس کا پہلی حصہ مانلے کا نہیں نہیں وہ تو ہے دیکھیں وہ سپوائلرز ہیں ہمارے وزیریات میں بھی کئی مطلب یہ لکھ مالکہ چکے ہیں وزیرت حرجہ بھی یہ سپوائلرز سے شہار دیئی ہے یہ سپوائلرز میں ہندوستان بھی شامع ہے اندوستان ہی ان کو کہہ دیتا ہے لیکن بات یہ ہے بارڈر سے بات بارڈر ہے ہمارا بارڈر کی اس طرف ہم نے کوئی حرکت نہیں ہونے دے نہیں وہاں پہ بارڈی لگ گئی ہے اس کی بھی انہوں نے بڑی مخارصت کی پہلے کہہ کرے گے دشتر پاکستان سے آتے ہیں جب پاکستان نے بارڈ لکھائی تو پھر کا بارڈ کیوں لکھا رہے ہیں دیکھیں یہ ساری بالکل ابھی حالی میں جو انہوں نے پاکستان کے جو شہید کیے تھے فوجی وہاں پہ یہ گروپ ہیں یہ تالیمان نہیں ہیں یہ ان کی حکومت کے ہی بندے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ امن آئے اور وہ نہیں وہ کسی طریقے سے ملیگنوں کو وہاں پہ چکڑ کرتنا چاہتے ہیں لیکن اس میں پاکستان کا یہ ہے اور وہ حکومت بھی دینا چاہتے تالیمان کو لیکن وہ تالیمان کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے اور پاکستان نے جیسے ڈکلیئر کیا ہوا ہے یہ تک ہی ہم نے یہ کمرے میں آپ کو بٹھا دیا ہم نے اتنا ضرور کیا کہ منت تلق کر کے تالیمان کو سنجھا کے دعا میں امریکنوں کے ساتھ ایک ہی میز پر سامنے جن کو یہ دشت کر پچھتے بیس سال سے کہہ رہے گا تالیمان کو انہیں دشت گردوں کے ساتھ انہوں نے بادشت کی امریکنوں نے یہی حکانی جن کو یہ پاکستان کو کہتے تھے کہ ان کو اڑا دو ان کو ختم کر دو انہیں حکانیوں کے سامنے انہوں نے بیٹھ کے ساری معایدہ کیا بقائدہ تو اس سے زیادہ پاکستان کا رول نہیں ہے اب پاکستان کو ان کو گوت میں کچھا کے تو نہیں آگے چلا سکتا آپ نے بٹھا دیا ایک کمرے میں آپ بیٹھ کے آپ نے بات کی تھی آپ نے معایدہ کیا ان کے ساتھ طالب آپ معایدے کو پورا کریں دونوں فریقوں کو چاہیے معایدے کو پورا کریں حالات کو آگے پڑھائیں اور پاکستان جو ہے اس کے اوپر مت دیکھیں اور نہ ہی بقیستان کے اوپر کوئی ذمہباری دارنے کی کوشش کریں اتنی تحفظ دبنے سے جو ہوتی ہے ڈاکٹر فاروق اتنا صاحب آخری سوال اگر تھوڑا تو مقتصد جواب دے دیں تو بہربانی ہوگی وہ یہ کہ میں نے تاریخ چوئی صاحب سے بھی ابھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس پہ ہماری رہنمائی کریں کہ امریکہ اور سارے لوگ وہ کوشش کریں اعمل کی تو پھر وہاں خرابی کون پیدا کرنا چاہتا ہے اشرف غنی صاحب وہ تو کسی سیاسی عمل کی تو پیداوار ہیں نہیں وہ تو ساری کی ملازمت کر رہے تھے انہیں لا کے وہاں پر بٹھا دیا تو وہ یکا یا اور ہیں بھی ویسے بھی مطلب ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ بھی اتنی کوئی اکثریت کو نہیں نمائندی کرتے پھر وہاں اصل مسئلہ کیا ہے یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھئے وہاں پہ ایک حکومت ہوتی تھی اچھی بری جو بھی تھی وہ ڈی سینٹرلائز تھی جو قابل ہے قابل آپ تاریخ دیکھئے ہزاروں سال کی فانستان میں کبھی بھی وہاں پہ سینٹرلائز حکومت نہیں آئی یہ قبائل ہوتے یہ اپنے علاقوں میں اور وہاں یہ درم سکتا تھا جب یہ انہوں نے اوور سینٹرلائز کر کے اور قابل کو میں حکومت اس قسم کی بنا دی جو کہ جو ادارے نہیں بنائے اب مجھے بتائیے وہاں پہ کوئی قومی پہج ہے جب پچاس پیسط تختون آبادی ہے ان پہ کوئی سپائی نہ وہاں ہو تو آپ ہندو کو کہہ سکتے ہیں قومی پہج ہے یا قومی پولیس ہے وہاں پہ تو اس لیے یہ اتنا بگاڑ جو نے کر دیا ہے کہ اب اس بگاڑ کو افغانستان والے کیسے سنبھالتے یا نہیں سنبھالتے جیسے میں نے پہلے بھی کہا آپ نے صحیح کہ عائشب غنی تو امریکن سیٹیزن ہے وہ تو امریکہ میں سیملی بھی خود بھی ساری تھی طرح کرزائی صاحب کا بھی یہی حال تھا لیکن ان کے اپس کے معاملے ہیں ہم اس میں ہمیں چاہیے ہم ان سے بچیں ان کا وہاں جو خرابیاں ہونے ہیں وہاں پہ جو بھی لڑائی شکریہ ہونے ہیں ان سے ہم بچیں ہم اپنی سرحق کے اس طرح معاملات کو صحیح رکھیں اور ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایہ دے عقل دے اور وہ اپنے ملک کو صحیح اکلیب ہے شکریہ بزار سٹوڈیوز میں مجھ ساتھ موجود ہیں